یہاں پر خاص کر کے اگر آپ چھوٹے بچوں کے لئے جو اربی توب لینا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پر آپ کو مل جائیں گے چھوٹے بچوں کے جو اربی توب یہ دیکھ رہے ہیں یہ اربی توب ہے یہ کتنے کا بھائی کم آدھا آدھا آچھ رہ 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 یہ دیکھ رہے ہیں یہ دس ریال کا ہے چھوٹے بچوں کو اربی توب پہنانا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی کس طرح سے جو انہوں نے کڑھائی وغیرہ کی ہوئی ہے یہ بھی دس پندر ہے یہ انٹرلوشین ہے یہاں ملیشن گروپ ہے ماشاءاللہ کس طرح سے منظم طریقے سے لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ عمرہ کرنے کے لئے جائیں گے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے عبداللاتف چوہان مکت المکرمہ سے رات کے دس بج رہے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں شارعہ ابراہیم خلیل کی طرف اور آج میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا شارعہ ابراہیم خلیل اور حرم اس شارعہ کے بعد کیا مناظر ہوتے ہیں اس شارعہ کے بعد کیا رونک ہوتی ہے رات کے دس بجے گیارہ بجے بس اس طرح پہ ہم کھڑے ہیں اور بس کا اتظار کر رہے ہیں بس آنے والی ہے باقی ٹائم کتنا ہے بس آنے میں یہ دیکھ رہے ہیں باقی دو منٹ ہیں دو منٹ باقی ہیں بس ہماری پہنچ جائے گی بلکہ سامنے یہ جب بس آگئی ہے دو منٹ سے پہلے آگئی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہماری بس ماشاءاللہ پہنچ گئے یہ آجائے بس میں سوار ہوتے ہیں الحمدللہ ہم حرم پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں جناب مناظر حرم کے ماشاءاللہ محتمیرین کے کافلے جو ہمرا کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ جو عزیزیا سے جو بسے چل رہی ہیں جو مکہ کے اندر جو بس سرویس چل رہی ہے فی الحال یہ فری ہے لیکن آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اس کے قرآہ وغیرہ جو لاغو کر دیا جائے گا لیکن ابھی تک یہ فری سرویس دی جا رہی ہے تو جنابی آلی یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ عشاء کی نماز تقریباً ابھی ساڑھے دس بج رہے ہیں اور یہ مناظر آپ دیکھیں ماشاءاللہ چاروں طرف حرم میں رونے کے ہی رونے کے ہیں یہاں کی خوبصورتی دیکھیں ابھی ہم جا رہے ہیں شارعہ ابراہیم خلیل کے پاس وہاں پر آپ کو مزید مناظر دکھائیں گے شارعہ ابراہیم خلیل کے یہاں سے یہ راستہ بھی شارعہ ابراہیم خلیل کی طرف جاتا ہے اور کبوتر چوک کی طرف جاتا ہے اور اس طرح سے راستوں پر لڑکے سم وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے سٹال لگایا ہوا ہے اس طرف وہ لڑکا سم بیچ رہا ہے تو آپ ان سے سمیں وغیرہ خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے جی موبائلی ہے زین ہے سٹی سی ہے تین کمپنیز جو یہ فی الحال کام کر رہی ہیں سعودی عرب کے اندر تو تینوں کے پیکجز جو یہ اچھے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ گہمہ گہمی شارعہ ابراہیم خلیل کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جب آپ جو رش ملحظہ کریں اس طرف گاڑیوں کی کافی رش ہے یہاں پر گاڑیوں کی اور کافی گہمہ گہمی ہے حالانکہ عشاء کی نماز کو ختم ہوئے بھی تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جناب ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے یہ شارعہ ابراہیم خلیل کے رونکے ہیں یہاں پر رات بکانیں دیکھ سکتے ہیں شاپس دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی دکانیں کھلی ہوئے ہیں شاپس کھلے ہوئے ہیں اور رات کے تقریباً ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں پہلا جو کلپ جو میں نے شارعہ کیا تھا وہ ساڑھے دس بجے تھا اب ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں تقریباً ایک گھنٹے کے بعد تب بھی دیکھیں یہاں پر رش اور جو ہے یہاں پر رونک بسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں یہاں پر اور یہاں پر لوگوں کے گہمہ گہمی کافی نظر آ رہی ہے یہ جناب مشہور شارعہ ابراہیم خلیل کا برسٹ برسٹ الفروج یہاں پر کافی اچھا کھانا ملتا ہے شارعہ ابراہیم خلیل پر یقین کریں شارعہ ابراہیم خلیل کے جو ابھی رونکے ہیں میں حیران ہوں کہ اتنی بسیں اتنی بسیں آج سفر کی پچیس تاریخ ہے اور یعنی کہ ابھی سمجھیں ایک مہینہ ہوا ہے محرم میں سیزن شروع ہوئی تھی عمرے کے لیکن مہتمیرین نے ترین نہیں آ رہے تھے لیکن سفر میں جو ہے مہتمیرین آنا شروع ہو چکے ہیں تو پہلے مہینے کے اندر ایسا ماحول لگ رہا ہے جیسے رمضان کے مہینے کی رش ہو حرم کے اندر رش کا جو ماحول ہے نا وہ رمضان والا دکھ رہا ہے یعنی کہ یہ سال جو ہے ٹف جائے گا ٹف اور تقریباً اکثر ہٹلوں کی جو بوکنگز ہیں وہ فل جا رہی ہیں خاص کر کے شارعہ ابراہیم خلیل کے جو ہٹلز ہیں سارے فل جا رہے ہیں یہ دیکھیں جناہ ماشاءاللہ شارعہ ابراہیم خلیل پر دو ہٹل ہیں پاکستانی یہاں پر ایک یہ دیکھ رہے ہیں مطم عرفات ٹھیک ہے جی اور دوسرا ہٹل یہ ہے آمنے سامنے ہی ہے پاکستانی پنجاب ہٹل یہ دو ریسٹورنٹ ہیں یہاں پر یہاں پر آپ کو پاکستانی کھانا جو آرام سے مل جائے گیا اب ہم آ چکے ہیں گنے والی گلی کے اندر یہاں پر یہ فروٹ کی شافت وغیرہ ہیں اور یہ ہے گنے والی گلی یہ دیکھیں جناہ ماشاءاللہ یہاں پر سبزیاں فروٹ خجورے وغیرہ بھی ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو خجورے وغیرہ مل جائیں گی اور مکتا میں بھی خجورے ہیں ماشاءاللہ اچھی خجورے ہیں تو بھی دیکھیں بہترین خجورے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بھائی کتنا ہے کلو بھائی صاحب یہ جو بتا رہے ہیں ساٹھ ریال کلو یہ کبوتر چوک والا ایریا ہے اور یہاں پر ایک پاکستانی ہٹل ہے ماتام ابو حربہ پاکستانی لاہور ہٹل تو یہاں پر جو ہے اس ایریا کے اندر بھی جو ہے پاکستانی ریسٹورنٹ بھی ہیں جہاں پر آپ کو پاکستانی کھانا مل جائے گا آرام سے ابھی ہم آگے جا رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال ہے یہاں پر ماشاءاللہ ابھی دیکھیں تقریباً بارہ بجنے والے ہیں اور ابھی تک یہاں پر لوگوں کے گہمہ گہمی ہے رش ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور شابس ساری کھلی ہوئی ہیں شابس جو ہے ماشاءاللہ ساری کھلی ہوئی کوئی بھی شابس جو ہے بند نہیں ہے کبوترچو کے ایریے میں کلاک ٹاور کا منظر کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے دیکھیں یہ بیک سائیڈ ہے کلاک ٹاور کی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ انٹرنوشین ہے یا ملیشن گروپ ہے ماشاءاللہ کس طرح سے منظم طریقے سے لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے ابھی ماشاءاللہ یقین کریں یہ لوگ جتنا ان کی تنظیم ہیں ان کے اندر منظم طریقہ ان کے اندر ہے میں نے شاید کسی اور اقوام کے اندر دیکھا ہو جمعہ کرنے کے لیے آتے ہوں اور اتنے منظم ہوں انٹرنوشین ملیشین یہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ منظم ہوتے ہیں بہترین ان کا انتظام ہوتا ہے مجھے یقین کریں بہت زیادہ پسند آتا ہے ان کا انتظام یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ شارعہ ابراہیم خلیل پر آپ شاپنگ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر تین تین ریال آوازیں لگا رہا ہے تین تین ریال یہاں پر آپ کو ہر چیز مل جائے گی ماشاءاللہ ان دکانوں پر یہ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ حرم سے نکلیں گے تو یہ شاپ صاحب کو راستے میں ملیں گی جتنا آپ چلتے جائیں گے آپ کو راستے میں آپ پوری اپنی شاپنگ مکمل کر لیں گے انہیں شاپنگ کرنے کے لئے آپ کو کہیں اور دوسری جگہ نہیں جانے کی ضرورت یہ دیکھیں یہ خجور کی دکان ہے یہاں پر جائے نماز وغیرہ ماشاءاللہ یہاں پر خاص کر کے اگر آپ چھوٹے بچوں کے لئے جو اربی توب لینا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پر آپ کو مل جائیں گے چھوٹے بچوں کے لئے اربی توب یہ دیکھ رہے ہیں یہ اربی توب ہیں یہ کتنے کا بھائی کم آدھا اربی توب پہنانا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی کس طرح سے جو انہوں نے کڑھائی وغیرہ کی ہوئی ہے یہ بھی دس پندرہ ریل گئے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرم کے سامنے جو ہے البیک کا افتتہ ہونے والا ہے ایک چھوٹی سی شاپ کھولی البیک والوں نے یہ دیکھیں حرم ہے اس طرح اور یہ ہے البیک آجائیں آپ چیک کریں گے البیک یہاں پر کس طرح سے ملتا ہے اور اس چھوٹی شاپ کے اندر ان کا مینو کیا ہے آجائیں جناب یہ دیکھیں جناب انٹر ہو چکے ہم آجائیں ان کے پاس ایک ہی جو ہے مینو ہے یہ جو ہے چیکن نگرز کومبو 23 ریال کا ہے کوئی بھی ان کے پاس جو ہے وہ مینو نہیں ہے صرف یہی ہے یہ بیج رہے ہیں دیکھ رہے ہیں 23 ریال کا چلیں ہم اپنا لے لیتے ہیں جناب علی ہم نے اپنا کھانا جو ہے لے لیا ہے البیک اور حرم کے سہن میں جو ہے کہیں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں البیک والوں نے ایک ہی ڈیش رکھی ہے اس برانچ کے اندر جو ہے 23 ریال کا مینو ہے ان مناسب ہے 23 ریال زیادہ مہنگا نہیں ہے اور اس کے اندر جو ہے پیپسی وغیرہ دیئر چیزیں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جناب ماشاءاللہ یہ گروپ بھی جو ہے حرم پہنچا ہوا ہے یہ بھی تیاری کر رہے ہیں حرم کے اندر انڈر ہونے کے لئے عمرہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے عبادت قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار قابط اللہ کی زیارت نصیب فرمائے عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے حج کی سعادت نصیب فرمائے آمین یا رب یہ دیکھ رہے ہیں جناب البیک والے جو ہے یہ دے رہے ہیں 23 ریال کے اندر ایک نگست یہ دیکھیں کھول دیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جناب نگٹس کی جو ہے ایک یہ دے رہے ہیں اور دو یہ جو ہے بسکٹ ہیں خجور کے یہ بھی دے رہے ہیں اور ایک سوس ہے یہ کیچپ ہے اور یہ پیپسی یہ 23 ریال کا اور یہ زمزم الحمدللہ حرم کے سامنے کھانا کھانے کی بیٹ کے سعادت مل رہی ہے یہ باب ملک فہد اور ملک الحرم کے سامنے ڈیڈ نمبر 87 سہلے جی ہم کھانا کھاتے ہیں اور آپ ویڈیو کو مکمل کریں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیر سیکشن کے اندر اپنی لائک اظہر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازہ دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ